بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ان پانچ چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہوا ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گا اس لئے پیارے بہن بھائیوں پھر چاہے آپ تنگ دستی اور رکس کی تنگیز کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت زلد دولت مند بننا چاہتے ہیں تو بس ان پانچ چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں پھر یہ دیکھیں کیسے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے تقدیر اور قسمت بدل جائے گی یہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فورا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ایک بار بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ساتھ والے گاؤں جا رہے تھے کہ بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی جانب آ رہا ہے جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ بابا فرید ہم گربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں اب ہم اور جینا نہیں چاہتے اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس گربت اور تنگ دستی بھری زندگی سے نجات مل جائے جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی لینے کا افتیار انسان کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ بس تم پانچ چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں گربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دولت اور پیسہ آنے لگیں گے جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید میرے گھر میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگ گیا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں آتا تھا تو پیارے بہن بھائیو سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے جس کو رکھنے سے گھر میں آئی گربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رکس دولت اور پیسہ آنے لگیں گے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی وہ پہلی چیز ہے سرکہ آپ نے انگوری سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے آپ نے گھر پر رکھ لینا ہے کس طریقے سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پر رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتی ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں سرکے کے بارے میں ناظرین سرکہ استعمال کرنا سنت ہے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس لیے پھر جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں بھی کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی وہاں برکت ہی برکت رہتی ہے اور رکھ اور دولت آتے رہتے ہیں کبھی بھی اس گھر میں دولت کا آنا نہیں رکھ سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سالم سے کھالی نہیں جس میں سرکہ ہو اور شمال ترمزی میں ہے وہ گھر کبھی موتاج نہیں ہوگا جس میں سرکہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر والوں سے سالم طلب فرمایا ارز ہوا کہ ہمارے پاس سرکے کے سوا کچھ نہیں تو مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طلب فرمایا اور اسے تنابل فرمایا اور فرمایا سرکہ اچھا سالن ہے اس حدیث کی شر میں مفتی احمد یاد خان رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سرکہ طبی روس ہے یعنی میڈیکلی بہت مفید ہے سادہ ارز گزہ ہے یعنی سادہ بھی ہے اور سستی گزہ بھی ہے اور کتنی پیاری بات ہے حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام نے عموماً سرکہ کھایا ہے مہترم ناظرین سرکے کو اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے سو فیصد جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس سے مل جاتا ہے آپ نے قدرتی طور پر تیار ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو آپ نے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والی چینی مٹی کے برطن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر آپ نے گھر میں رکھ لینا ہے پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے اور رکس اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتے ہیں گربت سے نجات حاصل کرنے اور رکس اور دولت میں بے پناہ اضافی کے لیے دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی لکھ لینی ہے یا بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے دیکوریشن پیس مل جاتے ہیں یا پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے آنی ہے اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے کس جگہ پر لگانا ہے وہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی کوئی دوسرے چھوٹے شیطین گھر میں داخل ہو سکتے ہیں خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جائے تو نہ تو بڑا شیطان نہ ہی چھوٹے شیطان اور نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کی رکس کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں بندشے اور جادو ٹونا اپنے ذات لے کر آتے ہیں وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے جس کے بعد آپ کے گھر میں رکس اور دولت آنے لگتی ہے لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے عد بھی نہ ہو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں یعنی کہ ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رکھ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے عد بھی نہ ہو ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کی سب سے بہترین جگہ جو مین گیٹ ہوتا ہے یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے رکز اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لاکر رکھنی ہے وہ ہے سب سے توتہ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں بھی سب سے توتہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے پیارے ناظرین یہ تمام باتیں بلکل بے بنیاد نہیں ہیں کیونکہ یہ سب سے توتہ ہوتا ہے اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور سب سے توتے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سب سے توتہ اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے جو کی جادو اور بندش گھر میں لے کر آتے ہیں اس چیز کو یاد رکھئے گا جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو یا بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لئے جنات کا استعمال ہوتا ہے لیکن جس گھر میں بھی سب سے توتہ موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں سب سے توتہ اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے اس طرح جس گھر میں بھی سب سے توتہ موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے نہ ہی رشتوں کی نہ ہی کاروبار کے حوالے سے نہ ہی کامیابی پر نہ ہی بیرون ملک جانے یا کسی بھی کام میں رکاوٹ کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چلتا ہے لیکن آپ نے گھر میں سبز توتہ رکھنے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز توتہ لائیں تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز توتہ لاکر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا اس لئے گھر میں سبز توتہ اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز توتہ لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکے اس کا خیال رکھ سکے ورنہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے رکھ کی تنگی نظرے بد جادو اور بندشتے بچنے کے لئے آپ نے اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپا آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں میں دفتروں میں گھوڑوں کا ٹاپا لگایا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے دھاگے اور دوریوں کی مدد سے گھوڑے کے ٹاپا کو لٹکایا ہوتا ہے گھوڑے کا ٹاپا جو کی گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے گھوڑے کے ٹاپے میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہے کہ گھوڑے کا ٹاپا کسی بھی قسم کے نظرے بد کو اور کسی بھی قسم کی بندش کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا اکثر لوگ نظرے بد کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن نظرے بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ لوگوں کو رازہ سے فقیر بنا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نظرے بد اچھے خاصے جوان سے حتمت انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اس لئے ناظرین نظر بد اور بندش کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہئے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے خاصے شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا رشتہ نہیں ہوتا یا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی یا سخت محنت کرنے کے باوجود کاروبار نہیں چلتا تو یہ تمام بندش کی نشانیاں ہیں اور آپ نے گھوڑے کا ٹاپا لینے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل نیا گھوڑے کا ٹاپا نہیں لینا بلکہ آپ نے استعمال شدہ گھوڑے کا ٹاپا لینا ہے یعنی وہ ٹاپا جسے گھوڑے نے استعمال کیا ہو اور استعمال کرنے کے بعد وہ گھیز گیا ہو اور مالک نے اسے نکال دیا ہو وہ گھوڑے کا ٹاپا آپ نے لینا ہے اور اس گھوڑے کے یعنی استعمال شدہ گھوڑے کے ٹاپے کو یا تو آپ نے گھر پر لگا لینا ہے اور اگر آپ کا کاروبار بغیرہ نہیں چلتا تو آپ دکان پر بھی لگا سکتے ہیں پانچویں چیز جو کی گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے اور رکھ اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے وہ ہے نمک کی گھٹلی نمک کی گھٹلی کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں لیکن نمک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں گی نمک بنیادی طور پر ایک مادمی چیز ہے یعنی نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے جس طرح ہر پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیات پائی جاتی ہے اس لیے پتھروں کو انگوٹیوں میں لگا کر پہنا جاتا ہے جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہے کہ نمک گھر میں چھائے ہوئے بورے اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے جس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکتی اور رکھ کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برکت ہی برکت پڑ جاتی ہے نمک کے خوشبو سے جن جنات ڈرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں ناظرین نمک کی برکت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لے کہ پھر چاہے آپ چھوٹا گوشت بنائیں لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہ کرے تو چھوٹا گوشت بھی آپ کو مزہ نہیں دے گا لیکن اس چھوٹے گوشت کے مقابلے میں ایسی دال جس میں نمک شامل کیا گیا ہو ویہ آپ کو زیادہ مزہدار لگے گی یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نمک میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے بے شک نمک آسمان سے اتری ہوئی اللہ کی نعمت میں سے ایک بڑی نعمت ہے تو نمک کو آپ نے اپنی گھر میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے نمک کے ڈھیلے لے لینے ہیں نمک کے ڈھیلے آپ کو آسانی سے پنساری وغیرہ کی دکان سے مل جائیں گے یا پرچون کی دکانوں پر بھی پڑے ہوتے ہیں یعنی ایسے نمک کے ڈھیلے جنہیں کوٹا نہ گیا ہو آپ نے درمیانی سائز کے ڈھیلے یعنی چھوٹے چھوٹے سائز کے نمک کے ڈھیلے لے آنے ہیں دو ڈھیلے لے آئیں یا پھر تین ڈھیلے لے آئیں اور آپ نے انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر کوٹلی بنا لینی ہے اب اس کوٹلی کو یا تو آپ نے باورچی کھانے میں یا ایسی جگہ پر جہاں آپ دولت اور پیسہ رکھتے ہیں وہاں رکھ دینا ہے پھر دیکھیں آپ کے گھر میں ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست کیسے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے گھر میں کاروبار میں زندگی میں برکت یہ برکت ہوگی انشاءاللہ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور ثواب کی نیت سے اپنی دوستوں اہبابوں کو بھی ویڈیو ضرور شیئر کریے گا اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل علیشہ ووئیس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ